ڈرومن سیریل کبھی میں کبھی توں مستویٰ کے بابا کو اپریٹ ہونے کے بعد اس بار عدیل اسے لے کر گھر تو واپس آ ہی جاتا ہے لیکن اس بار عدیل کی روباب کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو ہی جاتی ہے ادھر مستویٰ ہوئے عدیل کے بیچ میں جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بات اس کے بابا سے برداشت نہ ہو پائی جس کے بعد شہر جینہ اور مستویٰ اس بار گھر چھوڑ کر جانے ہی والے ہیں آنے والے کس کم کمل کہانے میں آپ سب دوست دیکھیں گے عدیل کو اس بات کی خبر تو ہے ہی نہیں جب وہ اپنی بیغم محترمہ کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہوتا ہے تو اس کا موبائل فون بھی روباب کے پاس ہی ہوتا ہے لیکن اس بار جیسے اسے پتا جلتا ہے تو وہ فوراں سے پہنچ جاتا ہے ہسپٹل میں جہاں پر وہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہے ایک نارمل سے ہسپٹل میں لے کر مستویٰ اپنے بابا کو گیا ہوتا ہے لیکن جتنی اس کی اوقات ہے اس کے برابر کیا اس سے بھی بڑھ کر اس نے اپنے بابا کا ساتھ دیا یہاں تھا کہ شارجینہ نے اپنا زیور تک بیچنے کے لیے کہہ دیا لیکن جب عدیل اور روبابہ ہسپٹل میں پہنچے تو یہاں پر عدیل مستویٰ کے اوپر چلا ہی بڑھتا ہے کہتا ہے کہ مستویٰ تم نے ابا کو جنرل اوارڈ میں داخل کروایا اگر افور نہیں کر سکتے تو کوئی اچھی اور بہتر جگہ تو ہو ہی سکتی تھی یہی بات یہاں پر اس کی ماں بھی سن رہی ہوتی ہے مستویٰ کی ماں تو صرف و صرف عدیل کی ہی عیسائی لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے مستویٰ کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ محنت تو کر ہی رہا ہے نا کمانے کو وہ لاکھوں میں کما سکتا ہے ادھر افتقار احمد صاحب تو اس بار خوش میں آہی گئی سوچوں میں ہی گم ہے کہ یہاں پر مستویٰ اس کا اتنا زیادہ ساتھ دے رہا ہے نکمہ سمجھا کرتے تھے لیکن آج وہ اتنا ساتھ دے گا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا ادھر اگلے ہی روز شارجینہ کی امی ابو بھی وہاں پر پہنچے جاتے ہیں شارجینہ اس بار اپنے سوسر کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہی ہے کہ اس کے بابا بھی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نیکی کا کام کر رہی ہو اس میں کبھی بھی پیچھے مٹ تھٹنا یہاں پر گلے لگاتے ہیں دوسری جانب روباب بھی اس بار دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر ڈرامہ بنا ہوا ہے جہاں شارجینہ کو مصفہ کے قریب پاتی ہے تو یہ بات تو اسے بہت زیادہ چپتی ہے کہ عدیل یہاں پر آ رہا ہے جہاں پر اس کی پہلی شادی ہونے جا رہی تھی اس کی فیونسی بھی یہاں پر موجود ہے یہ بات کبھی بھی روباب سے برداشت نہ ہو پائیں گے روباب بزبار اپنی دوست کے پاس پیٹھی ہوتی ہے کہ یہاں پر وہ شارجینہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ ٹپیکل اور میڈل کلاس لڑکی بڑا بھائی نہیں ملا تو چھوٹا ہی صحیح کوئی تو ہے نا یہ بات سننے کے بعد یہاں پر اس کی دوست بے کبر کی رہ جاتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں بڑے کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو چھوٹے کے ساتھ کروا دی ادھر گھر میں مصفہ اس بار پریشان ہو کر رہ چکا ہوا ہے کہ وہ دس سے بارہ لاکھ کا کیسے انتظام کرے گا سوچوں میں گھم ہوتا ہے یہاں پر شارجینہ اسے زیورت کا کہہ تو دے دیتی ہے لیکن مصفہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیورت کیوں بیج کر اپنے بابا کا علاج کرائے گا شارجینہ اس کا اتنا زیادہ ساتھ دے رہی ہے لیکن شارجینہ کو یہ بات بھی تو پتہ چل گئی ہوتی ہے کہ ادیل بھائیہ نے کس طرح کی باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر شارجینہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم نے علاج میں اپنے بابا کے کوئی بھی کتا ہی نہیں کی اور اچھا علاج صرف مہنگے ہاؤسپیٹل میں نہیں ہوتا بلکہ اچھے سرکاری ہاؤسپیٹل میں بھی ایسی ایسی ٹکنالوجی آج سکی ہوئی ہے کہ اس میں بھی اچھا علاج ہو سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مصفہ کو تو حوصلہ ہوئی جاتا ہے مصفہ اور شارجینہ اس بار پریشان ہو کر رہ چکے ہوتے ہیں کیونکہ اس بار عدیل نے تو پیسے دے ہی دیئے ہیں تو باب نہیں دیئے ہیں عدیل نے کہاں سے دینے تھے اپنی بیوی کا محرون میند یہاں پر عدی گھر میں سوچمی گم یہاں پر شارجینہ اور مصفہ چلو اللہ کا شکر ہے باب کی صحت تو ٹھیک ہوئی گئی باب کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد اس بار احتقال صاحب کو گھر میں لے کر آ رہے ہیں یہاں پر عدی ویلچیر کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہاں پر صدرہ بھی خوش ہے اور مصفہ بھی اور مصفہ کی ماں بھی کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پر اس کے بابا اس بار بہتر ہو چکے ہیں انہیں ریکاور ہونے میں کچھ دن تو لگیں گے ہی لیکن ایسے محول میں دیکھ کر عدیل بھی پریشان ہو جاتا ہے اپنے بابا کو لے کر اور یہ سوچ رکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کا چمحول دینے کے لیے وہ کسی قسم کی بھی جو بھی ضرورت ہوئی وہ ان کے کام آئے گا ادھر عدیل اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد یہاں سے جا ہی رہا ہوتا تاکہ فریش ہو کر یہاں سے رباب جیسے ہی نکلتی ہے تو عدیل سے پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو اپنے گھر میں جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس یہ بات بلکل بھی رباب سے برداشت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ سے اس گھر میں جانا شروع ہو چکا ہے جہاں پر شارجینہ بھی موجود ہے وہ صرف وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ گھر دماد یہاں پر تو وہ بنا ہی ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزار دے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف تو وہ دھیان ہی نہ رکھے ادھر اچھے طریقے سے تیار ہو کر یہاں پر کھڑا ہوتا ہے لیکن یہاں پر رباب کہتی ہے کہ اپنے بابا اور ماما کو یہاں پر ہی لے آؤ تم جو آئے روز وہاں پر جا رہے ہوتے ہو میرے ابا ایک اگویسٹک آدمی ہیں وہ کبھی بھی تمہارے گھر نہیں رہیں گے جو بھی کر لو نہ تمہاری میڈر کلاس منٹیلٹی کبھی بھی نہیں بتل سکتی سوری رباب اس وقت میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے اور ان کا میں ساتھ دوں گا اور میں انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا یہی بات کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلائے جاتا ہے لیکن رباب کبھی بھی جس بات میں آ کر کوئی بھی ایسا ویسا نہیں لے گی جس سے عدیل اس کی زندگی سے دور ہو جائے وہ اس بار میٹی چوری بند کر اس کا استعمال کرنے والی ہے اور وہ یہ بھی سوچ رکھے گی کہ اس گھر میں کرچہ سب کچھ پیسے مہانہ پچاس ہزار روپے بھی اگر دینے پڑے تو وہ دے گی یہاں پر عدیل اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے انہیں بابا کو اور اس بار وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکا وہ انہیں اپنے گھر میں لے کر چلا جائے گا مصفہ کبھی بھی نہیں جاتا کہ اس گھر میں عدیل آئے کیونکہ وہاں پر اس کی پہلی فیونسی یعنی کہ شرجینہ بھی موجود ہے گھر اس بار میدان جنگ بن ہی جاتا ہے جب مصفہ کے بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہوئی گئی ہوتی ہے یہاں پر عدیل اور مصفہ لڑ رہے ہوتے ہیں شرجینہوں نے چھٹوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے بابا جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا میں اسی دن کیلئے بچا تھا کہ میرے دونوں جوان بیٹے یہاں پر آپس میں میرے ہی سامنے لڑیں گے یہاں پر مصفہ کو کھری کھری اس بار سنائی دیتا ہے مصفہ سے بلکہ برداشت نہیں ہوتا مصفہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے قابل ہو تو تم اپنے بابا کا کیا لگ سکتے تھے یہاں پر سارا کا سارا ساتھ تو عدیل نے ہی دیا ہے اور دس سے بارہ لاکھ ہسپیٹل میں اپریشن کے بھی تو اسی نے دیا تھے اس وجہ سے عدیل کی دوبارہ سے اس گھر میں عزت بڑھے گئی کیونکہ بابا نے بھی اس بار عدیل کی ہی سائیڈ لی ہوئی ہے دوسری جانب روباب جو اس بار فیصلہ کر لیتی ہے کہ عدیل تو وہاں پر دوبارہ نہیں جائے گا اور نہ ہی بار بار وہاں پر جا کر اپنا وقت سایا کر گا بہتری سی میں آئے کہ وہ مہانہ پچاس ہزار روپے اس گھر میں دے کر جایا کرے گی جب وہ پچاس ہزار روپے دینے کے لیے اس گھر میں پہنچتے تو یہاں پر افتخار احمد سائی جو مصفہ کے اس بار دوبارہ سے گری گری لگا ہی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو اس کے بیچ میں آ کر اس معاملے کو خراب کرنے کے یہ بات بالکل بھی مصفہ سے برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اس بار لے کر شرجینہ کو اپنے ساتھ اس گھر سے نکلے جاتا ہے اور اس کی غیرت ایز بار جاگ ہی جاتی ہے جو شروع سے لے کر آج تک چند پیسے کما کر چند دن تو گزار لیا کرتا تھا لیکن جب اس کے سر کے اوپر پڑا اس کے پاس اپنی موٹر بائک کے بعد اس کے بعد صرف وہ ضرور ایک شرجینہ ہی تھی جو شرجینہ اس کے ساتھ تھی قدم با قدم اس کے ساتھ کھڑی رہی روڈ کے اوپر رات کے وقت اس سے پوچھتا ہے کہ شرجینہ کیا میں اسی روڈ کے اوپر گھومتا رہوں گا تو تم میرے ساتھ رہو گی ہاں میں آپ کے ساتھ رہوں گی یہ بات یہاں پر مصوحہ کو بہت زیادہ باتی اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ مخلص صرف و صرف شرجینہ ہی ہے آخر کار اس بار لے تو جائے گا عدیل اپنی گھر میں اپنے ماں باپ کو لیکن یہ بات رو باپ سے بلکل بھی پرداشت نہیں ہونے والی جو اس بار دکھے مار کر انہیں گھر سے باہت نکالی دے گی اور ذلیل اور رسوہ کر کے رکھتے گی عدیل کو بھی اور عدیل کو بھی کبھی بھی وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے ہی نہیں دے گی کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ تو برا ہوتا ہے عدیل نے شرجینہ کو چھوڑ کر رباب کو بنایا لیکن رباب اینڈ میں جا کر دھوکہ تو عدیل کو دے گی نہ ہی اس کے باپ کے بنے گی اور نہ ماں کے کون کون چاہتا ہے کہ شرجینہ اور مصفیق دوسرے کے ساتھ خوش رہیں لیکن جس طرح سے دوبارہ سے عدیل کی عزت اس گھر میں بن چکی ہوئی ہے ایسے ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا چند پیسوں کی کھاتے آپ سب بھی دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کمی سیشن میں اپنی محبت بری رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چاہیں گے سبسکرائب کرنے کے بعد بل کو بٹن زود بھائے گا اپنے گھر لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ